السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سو ناظرین آج کا بلوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکوست ہے کہ میری ویڈیو کو سسکرائب کر دو بیل کے آئیکن پر پریس کر دو آل پیوکے کر دو اور میری ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بھروقت پہوچ سکے سو ناظرین کل میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ میں سونی کی مزار پر کل جاؤں گا ناظرین سونی اور ماہیوال کے رشتے کو لوگوں نے کہیں روب دیئے پر اصل کہانی کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں سونی کے والد نے دریا کے پار سونی کی شادی تے کی شادی والی رات دوسرے دن ماہیوال کے باڑے پہ چار درویش آئے لال شہباز شیخ الجلال شیخ باہل حکملتان اور فریدن سائیں آئے جس نے ماہیوال سے کہا دودھ پلاؤ ماہیوال نے درویشوں کو دودھ دیا اور درویشوں نے دودھ پی کے تھوڑا دودھ ماہیوال کے لیے چھوڑ کے جانے لگے تو ماہیوال نے پوچھا پھر کب واپس آہو گے کہنے لگے واپسی میں آئیں گے سونی کی بارات بھی ماہیوال کے باڑے کے پاس سے گزری باراتیوں نے کہا رسم کے لیے دودھ پلا کے پھر چلتے ہیں بارات رکھ کے وہاں ماہیوال سے دودھ کا پوچھا ماہیوال نے کہا وہاں پہ میرے لیے کچھ دودھ رکھا ہوا ہے آپ وہ دودھ پلائیں قدرتی وہ دودھ درویشوں کا جھوٹن تھا جیسے ہی سونی کو دیا پی کے سب الٹ فلٹ باتیں کرنے لگی جیسے ہی گھر پہنچی ویسے ہی مستانیوں کی طرح واپس مٹکے پہ تہر کے ماہیوال کے پاس آئی اور ماہیوال سے دودھ کے بارے میں پوچھا ماہیوال نے ساری بات سونی کو بتائی سونی نے پوچھا پھر درویش کب واپس آئیں گے ماہیوال نے کہا واپسی میں آئیں گے پھر روز سونی مٹکے پہ آتی تھی اور پوچھ کے واپس چلی جاتی تھی ماہیوال روز مچھلی پکا کے رکھتا تھا ایک دن مچھلی نہ ملی اس نے اپنے ران کا ٹکڑا کاٹ کر پکا کے رکھا اور ران پہ رومال بان دیا جب سونی کی نظر ران پہ پڑی اور سونی نے پوچھا تو ماہیوال نے ساری حقیقت کر کے بتائی اور ماہیوال کے عشق کے بارے میں سونی کو تب پتا چلا سونی پھر روز ماہیوال سے ملنے جاتی تھی ایک دن سونی کی سانس کو پتا چل گیا اور اس نے سونی کا پیچھا کیا ایک دن سونی اپنی سہلیوں سے کہنے لگی میں ماہیوال کے ران پہ سوئی ہوئی ماہیوال کہنے لگا مرنا بھی تیرے ساتھ جینا بھی تیرے ساتھ اور دوبنا بھی تیرے ساتھ اور یہ سب بات سونی کے شوہر اور سانس نے سن لیا اور ایک دن سونی جس جگہ پہ اپنا مٹکہ رکھتی تھی مٹکہ سونی کی سانس نے مٹکہ بدل دیا اور اسی مٹکے کی جگہ پہ لال رنگ کر کے کچھا مٹکہ رکھ دیا اور سونی جیسے ہی اسی مٹکے پہ پانی میں اتری اور وہ کچھا مٹکہ پانی میں حل ہو گیا اور سونی ڈوبنے لگی اور ماہیوال کو پکارنے لگی ماہیوال نے سونی کو ڈوبتے دیکھا ماہیوال نے پانی میں چھلانگ لگائی اور آخر تک دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں رہے اور ایک دوسرے سے ملے اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئے اور ڈوبتے ہیں موسیقی 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 موسیقی